بھارت کے ساتھ بہت ساف ہے کہ سبوت ہے لیکن ہم نہیں دیں گے سبوت ہے ہم آج پاکستان کو وہ سبوت سنائیں گے پاکستان کے مہمانوں کے کان پر جو جو نہیں رینگ رہی ہے وہ جو کو آج ان کے کان سے ہٹائیں گے اور آج ایک ایسی آواز سنائیں گے کہ پاکستان کا ایک بڑا ادھکاری خود اپنی آواز میں ہم سے بولے گا ہم سے مانے گا اور کہے گا کہ 29 ستمبر کی رات کو سرجیکل سٹرائک ہوئے تھے وہ خود مانے گا کہ سرجیکل سٹرائک میں دو نہیں کم سے کم پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں وہ پاک ادھکاری خود بتائے گا کہ کیسے بھارتیے فورسز سپیشل فورسز پیرا کمانڈوز سیما ایلو سی کو پار کر کے پاکستان کی طرف داخل ہوئے اور بلکل نزدیک سے جا کے انہوں نے آتنگ کی کیمپوں کے ٹھکانوں کو ختم کیا یہ پہلی بار ہے ایک ورلڈ ایکسلوزیو ریپورٹ آپ دیکھنے جا رہے ہیں آئی بی این سیون پر وہ پوری باتچیت میں آپ کو سناوں گا اور اس باتچیت کو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہمارے ورشت سیوگی منوج گپتہ جو اس طریقے کے کام کرنے میں پاکستان کا جھوٹ ایکسپوز کرنے میں پہلے بھی تمام ریپورٹس فائل کر چکے ہیں منوج گپتہ کی اس ریپورٹ کے مطابق منوج گپتہ نے پاکستان کے ایک عالی عدھکاری سے پاکستان کی طرف ایل او سی کی طرف کا جو پاکستان ہے جس کو ہم پی او کے بولتے ہیں وہاں کا علاقہ ہے میرپور رینج اس میرپور رینج کے ایس پی انٹیلیجنس خوفیہ ویباق کے سپریٹینڈنٹ آف پولیس میرپور رینج گلام اکبر سے بات کی ہے منوج گپتہ نے میں آپ کو یہ بہت ساف کر دوں کہ منوج گپتہ نے اپنا پریچے گلام اکبر جو کی ایس پی ہے ان کو نہیں دیا منوج گپتہ نے ڈیزگائز میں یعنی ان کو دھوکے میں رکھ کر اس فون کو ریکارڈ کیا ہم نے سوچا کہ کیا جنرلزم کے ایتھک سے کہتے ہیں کہ جہاں ہم نے سچ نہیں بولا کیا ہم اس ٹیپ کو دکھائیں اس باتشیف کو سنائیں لیکن انت میں ہمارے ایڈیٹوریل بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ دیش کے لیے دنیا کے لیے پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ سچ سامنے آنا چاہیے کہ سرجیکل اسٹرائکس ہوئے تھے میں یہ بہت ساف سپش کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی کی نوکری جائے کسی کی جان پر آفت بنے ہمارا وہ انٹینشن نہیں ہے پر ہم ایک سچ دکھانا چاہتے ہیں اس پاکستان کی حکومت کو اس پاکستان کی سینہ کو جو لگاتار بیٹے ایک ہفتے سے یہ کہہ رہی ہے کہ سرجیکل اسٹرائکس کو لے کر بھارت غلط بیانی کر رہا ہے سفے چھوٹ بول رہا ہے خود پاکستان کے میرپور رینج کے ایس پی انٹیلیجنس گلام اکبر سے میرے سہیوگی منوج گپتہ جنہوں نے روپ رکھا اپنا نام رکھا آئی جی ایس پی رے ایس پی میرپور رینج مشتاق شکیرہ اور مشتاق شکیرہ بن کر بات کی گلام اکبر سے اس بات چیت کے ہنش میں آپ کو سنوانے والا ہوں کافی لمبی بات چیت ہم ٹکڑو ٹکڑو میں اگلے گھنٹے میں آپ کو سنائیں گے اور اس بات چیت کے بعد یہ بہت صاف ہو جائے گا کہ کیسے پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ انتیس ستمبر کی رات ساڑھے بارہ بجے سے اور رات کو چار بجے کے بیچ میں کیا ہنگامہ کٹا تھا لو سی کے اس طرف کیسے پاکستانی فوج میں ہڑکم مچی تھی کیسے آتنکی اپنے ٹھکانے چھوڑ کر بھاگے تھے یہ تمام بات چیت کے انشاء آپ دھیرے دھیرے سن پائیں گے باکول پاکستانی عدھکاری یہ اب تک کا سب سے بڑا ثبوت ہے کسی بھی سرجیکل اسٹرائک کے بعد تمام ریپورٹ سامنے آئی بہت دباؤ پڑا کہ ثبوت ہے ثبوت دکھائی ہے ثبوت ہے تو کیوں نہیں دکھاتے ہیں آج ہم پاکستان کی مہمانوں کو بلائیں گے ہمارے ساتھ اس کارکہ میں شرکت بھی کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو سنواتے ہیں سنواتے ہیں کہ کر کے باری باری سے کہ ایس پی گلام اکبر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے مان رہے ہیں کہ سرجیکل اسٹرائک ہوئی تھی بڑیا بڑیا تم بتاؤ کیا حال ہے اور کیا چل رہا ہے یہ تو بڑی گرمی چل رہی ہے یہاں پہ ہمارے میں جو وہ جو سرجیکل سرجیکل کر رہے ہیں جو سچویشن ہے وہٹا ٹوٹی نائنس کیا سر جو کہہ رہے ہیں آہ ہی سر اس میں پسٹر سر کے پاس ایک ہمارے تین سر تین ہمارے اچھا صرف تین ہے ہاں جس وہ جو لوکل مندے ہیں وہ بھی انہوں نے جو ڈسکلوز کیا ہے نا وہ انہوں نے جو دیکھے ہیں سوالے سے انہوں نے کہا ہے سر نہیں تو وہ تو وہ تو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ انڈیا والے تو بھول رہے ہیں کہ جو ہے قریب قریب تیس چالیس زیادہ کلیم کر رہے ہیں سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہر جگہ پر یہ جو سرزیکل سوائی کی ہے ہمیں بہت خمیادی ہوئی ہے لیکن ایسا چ کوئی ایسی خمیادی کی بات نہیں ہے سر وہ سرز کلیم کر رہے ہیں سر تاکہ وہ کلییٹ ہو تھوڑا سا فیر امانس کی پبلک ہاں 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 ایسا کہ نہیں ہے سر یہ سر اب انہوں نے تو اس لئے تو سو آؤٹ سر یہ سارا موڈر پر کھول دیا سر ہاں 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 نہیں اسٹ مقام تک تو کوئی نہیں گیا ہے وہاں پر سر آٹھ مقام سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کوئی رپورٹے نہیں ہے لیکن یہ جو ہے سر لپا وہاں سے دو پھر اسی طرح سر آجی را وہاں سے بھی دو ہاں ہاں تو اس طرح کی سر کترے توبارے آپ سے کتنا لگتا ہے کترے لوگو کترے لوگو کترے لوگو جتنی وہ اس کا سرزی کلو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرزی کلو ہے وہاں اس پہ ہاں تو بھی ان سیفر سائی لاکرے تو یہاں تنی یہ کوئی بارا بارا تک ہم لے کا جا سکتے ہیں بارا بارا تک بارا تک نہیں سر نہیں سر اچھا ایک کیام میں ہے مینی سر نہیں سر اوبرال سر اوبرال ساٹ ون کینسر کیونکہ انفرمیشن ایسا سامنے نہیں آرہی سر ایریہ بھی کارڈل ہے ہمارا جو ہے اہاں ادھر کے لیے بھی ادھر آگے بھی سر نہیں تو یہ جو یہ جو ہوا ہے سارا کا سارا جو سرجیکل سٹائیگ ہوئی ہے وہ کون کون سے کیامپ میں ہوئی ہے یہ سر وہ ہوئی ہے ایک لیپا اور ایک ادھر سر سمانی لیپا اور سمانی جسرہ وہ کلیم کر رہے ہیں سر سمانی کہ ہمیں سمانی سمانی دیمبر میں سمانی سمانی دیمبر میں اچھا آرمی پوسٹ میں جو ہیں انہوں نے بارہ مار دی دو پوسٹ میں یہ سر مختلف یہ ٹوٹل سر آدھیرہ بھی شامل کر رہا ہے آدھیرہ میں بھی یہ سر یہ ٹوٹل نے جتنی اپنے کونٹی نائن کی کروائی ہے یہ ٹوٹل سے ہر ہوترا آئے ہیں سامنے سر ان کے کفن دفن کاؤں ہیں یہ سر وہ اپنے اپنے وہ گاؤں میں یہ کوفن باکس سے ایویلویٹ کر رہے ہیں یہ سرہ پندو نے جو بیکھے ہیں آچہ بارہ کوفن باکس میں ہیں مختلف جگوں سے ہے سر یہ مختلف جگوں سے انفرمیشن ہے ایک جگہ دو جا رہے ہیں ایک جگہ تھی جا رہے ہیں سر تو سنا آپ نے گلام اکبر یہ کی ایس پی ہے انٹیلیجنس ویباغ میں میرپر رینج میں پی اوکے کے یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کی طرف کا کوئی ادھکاری خود بہت کیٹیگوریکل صاف صاف مان رہا ہے کہ انتیس تاریخ کی رات کو سرجیکل اسٹرائک ہوئی اور جس رینج کے یہ ایس پی ہیں ان کو اپنے علاقے کے بارے میں جانکاری ہے کہ تین علاقے ہوئے ہیں بھارت نے سات سے آٹھ جگہوں کا دعویٰ کیا ہے ان کے علاقے میں تین پڑھتی ہیں اور ان تین میں یہ خود اپنے موہ سے گلام اکبر مانتے ہیں کہ بارہ کوفن گئے ہیں یعنی بارہ لوگ مارے گئے ہیں اسی بات چیت میں آگے گلام اکبر یہ بھی مانیں گے کہ ان بارہ میں سے پانچ فوجی ہیں جبکہ پاکستان نے اپچارک رہا طور پر صرف دو ادھیکاریوں کے مرنے کی پشٹی کی تھی اور وہ بھی گولہ باری میں سرجیکل اسٹرائک میں نہیں ہم اپنا سوال آج کیونکہ یہ بڑی خبر آگئی ہے ہمارا سوال بھی اب بدل گیا ہے اور وہ بدلہ وہ سوال اب ہے جو آپ کے لیے جس کے لیے آپ کو جواب دینا ہے کہ کیا سرجیکل اسٹرائک پر پاکستان لگاتار جھوٹ بول رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہاں تو ایچ ٹی پی سپیز دیکھر وائی نہیں کے لیے ایچ ٹی پی سپیز دیکھر این اور میسج کریں فائیو ون ایٹ ون ایٹ پر ہیشٹیک ایچ ٹی پی اور ہیشٹیک کیوں دیش ثبوت کے ذریعے بھی آپ اپنی رائے ہم کو لگاتار بھیج سکتے ہیں آئی بین سیون کے فیس بک پیج پر اور آئی بین خبر کے ٹویٹر ہینڈل پر اسی بدلے پر چرچہ کریں گے خاص مہمان میرے ساتھ جڑیں گے میرے ساتھ رکشہ ووششہ کی میجر جنرل ریٹائٹ جی ڈی بکشی صاحب جڑ رہے ہیں جو کی سمپادک بھی ہیں انڈین ڈیفنس ریویو اینڈ سیکیورٹی الٹ میکزین کے ہمارے ساتھ ورش پترکار پور سمپادک نوارہ ٹائمز کی ارام کرپال سنگ جی یا سٹوڈیو میں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں پاکستان کے دو خاص مہمان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں بریگیڈیر جعوید حسین صاحب اور ساتھ میں ان کے ہیں فیضل عزیز خان صاحب جو کی پترکار ہیں بول میڈیا گروپ کے فارمر بیرو چیف ہیں جی او نیوز کے دونوں کراچی سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں جنرل جی ڈی بکشی میں سیدھے آپ کے پاس آنا چاہوں گا پہلا پختہ کانکریٹ ایبیڈنس سبوت جو پاکستان مانگ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہیں اور اس ریپورٹ میں آپ نے سنا کی پیوکے کے ایس پی انٹیلیجنس خود مان رہے ہیں کہ سرجکل سٹرائٹ ہوئی اور بارہ لوگ مارے گئے کیا کہیں گے اب آپ بلکل دیکھئے ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو پیرا کمانڈو سپیشل فورسز ہیں انہوں نے لا جواب ایکشن کیا ہے اٹھا ٹائم جب کی پاکستان کی فوج پوری ایلرٹ پہ تھی اس کے ساپ ٹو ہنڈرڈ ایر بون ارلی ورننگ ایرکرافٹ چکر پہ چکر لگا رہے تھے اس کے ریڈار ایکٹیویٹڈ تھے تو دو سو پچاس کلومیٹر کے فرنٹ پہ ہم نے ساتھ ٹارگٹ ساتھ لانچ پیڈز کو کنکرنٹلی سائملٹینیسلی انگیج کیا ہے یہ جو ایس پی صاحب بات کر رہے ہیں میرپور ریج کے یہ اپنے علاقے کے تین جو لانچ پیڈز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں اور تین لانچ پیڈز میں وہ بارہ جو ہیں لاشیں ان کی بات کر رہے ہیں جن کے لیے کوفن جا رہے ہیں تو بارہ تو کنفرمڈ کیجولٹیز ہیں اور جیسے کی آپ نے ابھی ظاہر کیا کہ ان میں سے پانچ پاکستان کی فوج کی لگتی ہیں تو دیکھئے باقی چار کیم بھی ابھی اور تھے جن کے اوپر سٹرائک ہوئی ہیں جن کے اوپر حملہ ہوا ہے تو جو 38 کی پہلی فگر ہمارے جو پیرا کمانڈوز نے اپنے ہوت واش اپ میں دی تھی وہ کافی ایکیوریٹ لگتی ہے میرے کو تو اس سے اور ہمارا تو اندیشہ جو ہمارے جو سوٹر ہیں جو ہمارے سورس ہیں وہ اس سے جادہ بتا رہے ہیں وہ اس سے جادہ بتا رہے ہیں بلکل میں پاکستان کے دو میمان میرے ساتھ ہیں برگیڈے جعوید حسین جو ساہیں اور ساتھ میں پتکار فیضل عزیز خان صاحب ہے پہلی بار ثبوت سامنے آیا ہے پاکستان آج ایک ہفتہ ہوا برگیڈے صاحب پاکستان لگاتا ہے ایک ہفتے سے ڈینائل موڈ میں ہے چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے لیفٹین جنرل ہو آپ کے تمام لوگ یہ بولتے رہے کہ سرجکل اسٹرائکس نہیں ہوئیں میں یہ چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو آپ دونوں پاکستانی فرنڈز کو آپ پتا کر لیں ایلو سی میں میرپور رینج کے ایس پی گلام اکبر ہے کی نہیں ہے اور انہوں نے یہ باتچیت کی ہے انہوں نے مانا ہے کہ انتیز ستمبر کی رات کو سرجکل اسٹرائک تین ٹھکانوں پر ہوئی ہے بگیٹیہ حسین اور کتنے سبوت چاہیے باپ کو یہ کوئی سبوت نہیں ہے جی اس کو آپ یہ اتنا سیریس اس کو مت لیں کہ اس نے یہ کہہ دیا آپ کی جو سو کالڈ سرجکل سٹرائک فورسس تھیں انہوں نے کہا کہ 38 کیجولٹیز ہوئی ہیں کہاں ہوئی ہیں کہاں کہاں گئے تھے کتنے سٹرائکس تھے یہ یہ نہیں بتایا انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ جی سرجکل سٹرائکس ہوئے ہیں ہم کو بتائی کن جگہوں پہ ہوئے ہیں آپ ہماری بات بگیٹیہ صاحب لیکن اس پی غلام اکبر صاحب کی تو بات اور دوسری بات ایک منٹ آپ نے سوال کیا آپی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اس باتچیت میں تین جگہوں کو نام لے رہے ہیں وہ لیپا شمانی اور ادھیرہ ان تین جگہوں پر وہ خود مان رہے ہیں یہ بارہ لاشیں انہوں نے دیکھی ہیں بارہ کوفن بھیجے انہوں نے بارہ کوفن جو تو باقی کہاں گئے اور بھی تو علاقے تھے یہ تو ایک رینج کی ادھکاری سے بات ہوئی ہے یہ کام تو آپ کو کرنا چاہیے کوئی فیونرل نہیں ہوئے کوئی سکریوز نہیں ہوئی کوئی فیملی جو شور مچتا ہے کچھ نہیں ہوا اور یہ اس بندے کو آپ نے پکڑ لیا وہاں سے میرپور سے اور اس کو کہا کہ لے بھائی اتنے پیسے لے تو یہ بیان دے دے کیا آپ بات کر رہے ہیں بگیٹے صاحب آپ پاکستانی پیسوں میں بگ جاتے ہیں آپ آپ کے پاکستان کے ایس پی میرپور رینج سینئر پولیس آفیسر پیسے میں بگ جاتے ہیں بگیٹے صاحب آپ مان رہے ہیں آپ لوگ بکاؤ ہیں آپ تھوڑے زیادہ پیسے لیتے ہیں ہمارے لوگ ذرا کم لیتے ہیں فرق اتنا ہے بگ جاتے ہیں وہ ہزار گناہ زیادہ ہے آپ کے ملک میں جو کرپشن چل رہا ہے تو اس کو چھوڑے آپ نے مانا بگیٹے صاحب میں نے کچھ نہیں کہا آپ نے اپنے مو سے مانا اب آپ اپنے شبدوں کو واپس لے سکتے ہیں اب آپ مجھے بولنے دینا آپ بیچ میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ رہ جاتا ہے بولنے دیں مجھے بولیے یہ کہنا کہ جی ہم ڈینائل موڈ میں ہیں ہے کیونکہ نہیں ہوا ہے تھوڑا جھوٹ اور بولے بجے مانا آئے آئی فیل سوری فار یو پیپل کہ یہ بڑا دھوم دھام سے یہ نکلا اب آپ کے اپنے لوگ اس کو چیننج کر رہے ہیں بریگیڈیا جعوید بریگیڈیا جعوید ہمارے لوگوں نے تو اس اپنے دنس کو مان لیا بریگیڈیا جعوید آپ کا ملک میں نہیں مانتا ہوں آپ کا ملک اور آپ مرزی وہ منوالے آپ کا ملک جھوٹ پر جھوٹ اور جھوٹ پر جھوٹ انفلٹریشن ہوا ہے انفلٹریشن جو کیا ہے جو آپ لوگوں نے ابھی تک ہم کو اطلاع ملی ہے کہ یہ فٹ انفلٹریشن ہوا ہے فٹ بان کوئی ایر بان نہیں تھا کوئی ہیلی بان نہیں تھا اور دو دفعہ ریڈرز نے فرنٹ لائنز کو کروس کیا ہے میں سپیشل فارسز کا سولجر رہ چکا ہوں مجھے پتا ہے کہ کروسنگ فرنٹ لائنز ایک فرنٹ لائنز جو ہے اپنی دوسری اس کی بڑا مشکل ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کتنے آدمی کوئی کہتا ہے سو کوئی ستر کوئی دو سو ایک فگر تو کوئی ہے نہیں یہ دو دفعہ کروس کیا ہم سب آپ کو بتا دیں ہم سب اپنی ہم سب اپنی انٹیلیجنس سب اپنی سیکریٹ چیزیں آپ کو بتا دیں تاکہ آپ دنائے کر دیں آپ ہماری چیزوں کو پبلک ڈومین میں اکھلیے لانا چاہتے ہیں بریگیڈیا صاحب ببا میری بات سنیے بریگیڈیا صاحب ببا میری بات سنیے سبوت ہے میرے پاس ایویڈینس ہے ہمارے پاس ہم نہیں دیں گے ہم کیوں دیں سبوت آپ کو ہم کتہی آپ کے ٹرپ میں نہیں پڑھنے والے ہیں ہم سنائیں گے سبوت آپ کو گلام اکبر صاحب کی باتیں کچھ اور سنائیں گے میرے ساتھ فیضل عزیز خان صاحب ہے خان صاحب آپ تو فوجی نہیں ہیں آپ تو جنرلسٹ ہے خان صاحب چینلنج کرتا ہوں آپ کے چینلنج کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کا جھوٹ رنگ ہاں تو پکڑا گیا اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا برگیڈیا صاحب ایبتہ باد میں اسامہ بن لادین کو پال رہے تھے آپ لوگ ایبتہ باد میں گنیمہ تے کی پریسیڈنٹ ہوس میں نہیں رکھا تھا اس کو آپ لوگوں نے پرائیم منیسٹر کے گھر میں نہیں رکھا تھا گنیمہ تھا اس بات کا شکریہ جا کرنے چی پاکستان کی عوام کو آپ لوگوں کا کیا اسامہ بن لادین کو پریسیڈنٹ ہوس میں نہیں رکھا آپ لوگوں نے بہت بہت بڑے کام کیا آپ لوگوں نے فیصل صاحب مجھے I really feel sorry for you I feel sorry for you آپ لوگ آپ ایک آپ ایک ثبوت ایویڈنس لائک کو نہیں بن رہے ہیں آپ سکھ جھوٹ بولتے ہیں فیصل صاحب فیصل صاحب انہوں نے ساری بھول کو دھوکہ دیا ہے فیصل صاحب ساری دنیا دنیا برگیجی صاحب فیصل صاحب آپ تو جنللسٹ ہیں آپ کو آپ کو جنللسٹ ہیں آپ کے جنللسٹوں کو خبر رفیزوں کو پاکستان کی فوج لے کر گئی تھی بسوں میں ایک تاریخ یا دو تاریخ اور دکھایا تھا وہ علاقہ پاکستانی فوج کے رہنمائی میں آپ لوگ گئے تھے اور آپ لوگوں نے وہ علاقہ دیکھا اور پھر تمام انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے آپ لوگوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہوا پھر آپ کے یہ گلام اکبر صاحب ایس پی میرپور رینج کیوں مان رہے ہیں کہ سٹرائک ہوئی اور ان کے اپنے لگے میں بارہ لوگ مارے گئے ہم نے کچھ نہیں کہا فیضل عزیز خان فیضل عزیز خان سی این این کے بی بی سی کے فیضل صاحب سے سوال نہیں میرا میں خبر رہے پترکاروں سے بات انہوں نے کہا ہے بریگیڈر صاحب پلیز ہیپ پیشنٹ جو انڈین پروپاگینڈا ہے وہ 21 صدی کا سب سے بڑا ایک محاض ہے اور اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ میں حیران ہوں آپ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اس پہ انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں میڈیا ہاؤسیز ہیں ان کی ریپورٹس ہیں آپ میں کوئی پابند نہیں کر سکتا سین این کو کوئی پابند نہیں کر سکتا فاکس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا روائٹرز کو کوئی پابند نہیں کر سکتا انٹرنیشنل میڈیا کو جو وہاں پر جا کر سچ دیکھنے کے بعد انہوں نے جو بتایا ہے یہ ایک اتنا بڑا پروپیگنڈا انڈین میڈیا اپنے ہم تو یہ کہتے ہیں اس دنیا میں اس وقت سب سے بڑا دہشتگرد ہے اس وقت جو اس وقت زندہ دہشتگرد ہے اس دنیا میں وہ سب سے بڑا دہشتگرد موڈی ہے آپ مجھے دوشین چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دیجئے آپ نے بریٹش بارکاسٹنگ کارپوریشن آپ مجھے خاطرات کے اندر ڈال دیا ہے آپ نے بریٹش بارکاسٹنگ کارپوریشن کا نام سنا ہے بی بی سی کا نام سنا ہے آپ نے بی بی سی کا نام سنا ہے آپ نے نہیں سنا بی بی سی کا نام آپ کے پاکستان میں بی بی سی نہیں آتا آپ کیا پاکستان ساپ بی بی سی کو نہیں جانتے آپ کا اٹھاروی صدی میں رہتے ہیں کیا فیضل صاحب فیضل صاحب فیضل صاحب فیضل صاحب آپ کے پاکستان میں رہنے والے بریٹش بارکاسٹنگ کارپوریشن بی بی سی کی جنلسٹ جس کو آپ اپنی پاکستانی فوج کے ساتھ لے کر گئے اس علاقے میں اس سوکالڈ علاقے میں جہاں پر یہ سٹرائک ہوئی سرجکل سٹرائک اب آپ سنیے میں چاہوں گا یہ تمام انڈیا کے پاکستان کے تو ہم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ ہم کو بین کر دیا گیا ہے کیونکہ ہم ان سے کڑے سوال پوچھتے ہیں یہ ہم لوگوں کو جھیل نہیں پا رہے ہیں ہمارے سوالوں کو فیضل صاحب میں آپ کو کچھ سچائی بتانا جا رہا ہوں جس کے پیرو تلے سے آپ کی زمین کھسکے گی آپ سینین کو مت مانیے آپ رویٹرز کو مت مانیے آپ گلام اکبر کو تو مانیے وہ تو آپ کے پاکستانی ہیں آپ بی بی سی کی ریپورٹ کو تو مانیے جس کو آپ لے کے گئے جو بی بی سی کی ریپورٹ لیکھتی ہیں ان کی ویب سائٹ پر آج بھی ہے کی پاک فوج ہم کو وحی دکھارہی تھی ہم وہی دیکھ پا رہے تھے جو پاک فوج ہم کو دکھارہی تھی اپ کو چاہئے اے 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 پی اے ایسوچی ایٹڈ فینسی پریس اے 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 ایف پی ایک اور والیا میں جو آپ کو لے کے گئے اس نے لکھا اپنی ریپورٹ میں وہ بھی ویب سائٹ پہ پڑھی آپ آرام سے پڑھ لیجے گا دیکھ لیجے گا پاکستانی جنرلوں کے دعو پر بشواس کرنا مشکل تھا it was hard to believe جو پاکستان کے لوگوں نے کہا نیو یورک ٹائمز امریکہ کا ایک بہت بڑا اقبار دنیا میں بہت ریپوٹیشن اس اقبار کی نیو یورک ٹائمز لکھتا ہے کہ پاکستان یہ دکھانے کے لیے اتاولہ تھا کی علاقے میں کسی طرح کا کوئی تناف نہیں ہے بی بی سی کی ریپورٹر تو یہاں تک لکھتی ہیں کہ ہم آگے جانا چاہتے تھے ہم کو نہیں جانے دیا گیا ہم کو وہی دکھایا گیا جو پاکستانی فوج دکھانا چاہتی تھی یہ سچائی ہے رام کرپال سنگھ جی کوئی ریپیٹ میں لے کے آنا جاؤں گا ایک اور ورش پترکہ میرے ساتھ ہے رام کرپال جی اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے خود کے ریپورٹرز وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو منجھ کیا گیا ہم کو فورت کیا گیا ایک طریقے سے ان کی آنکھوں پر پٹیا باندھی گئیں کہ یہی لکھا جائے دیکھیں ابھی جس طرح سے لوگ بات کر رہے ہیں میں مانتا ہوں برگیڈیر صاحب جو بھی ان کے ہیں ان کا تو سو بھاوک ہے لیکن ایک پاکستانی جنرلسٹ آئیت ہے میں سوچ رہا تھا کہ شاید کچھ وہ ایسی باتیں کریں گے لیکن وہ تو جس جنو میں بات کر رہے ہیں میں ایک سوال پوچھنا کیا ایک سوال پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کبھی نہ اس نے ایلوسی پار کرنے کی ہمت کی ہے نہ وہ آگے کر سکتا ہے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1998 میں کیا آپ نے راز سنگھ کو کوئی کمپلین لکھت کی ہوئی ہے کہ 27 اپریل کو بھارتی سیناؤ نے نینتر رکھا پار کر کے ہمارے ہاں گھوس آئے اور 21 لوگوں کو بندالا گاؤں میں مارا ہے یہ لکھت سکھا ہے اپنے راز سنگھ میں کی ہوئی ہے اور یونائٹیڈ نیشنز کی 1998 کی انور ریپورٹ میں پیز نمبر 328 پر آپ نے لکھت لکھا ہے کہ بھارت کے لوگوں نے بھارت کے سناؤں نے لو سی کراس کی ہے اور آپ ایک ادھکاری کہتا ہے کہ کبھی بھی ایسا ہی واقت نہیں کر سکا ہے آج تک اور نہ آگے کر پائے گا مطلب آپ اپنے ہی لکھے کو راز سنگھ کی ریپورٹ میں آپ نے سکایت کی تھی یونائٹیڈ نیشنز میں وہ بھی آپ کے جو پروکتہ ان کو اتنا بھی بھول گئے کہ ہم نے ہی لکھن سکایت کی یہ راز سورک میں تو اب اس کے آگے میں کیا کہوں میں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں جو تتھیں ہیں truth is objective not subjective سچائی جو ہے وہ تتھوں کی ہوتی ہے بیکتیوں کی نہیں ہوتی رائے نہیں ہوتی سچائی میں سچائی جو ہے دیکھیں آپ کے یہاں کا اب آپ یہ بھی نہیں ماننے کو تیار ہیں ہمارے انکر نے تو یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہاں کے انٹریجنس ایس پی کا یہ نام ہے کہ نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں آپ اسے بھی کہہ رہے ہیں کہ تو بکواس ہے آپ اس پہ ایک جنرل کمنٹ کر رہے ہیں میرا کہنا ہے کہ تتھ ہوتا ہے یا تو آپ کہیے کہ نہیں اس پی وہاں کہ یہ نہیں ہے یا اس کی آواز نہیں ہے آپ نے جھوٹا ریکارڈ کیا ہوا ہے یا تو آپ یہ کہہ یہ تو بریگیڈیا جاویز حسین نے ہم پہ الزام لگا جیا کہ پیسہ دے کے ہم نے خرید لیا لیکن کہیں کہیں سچائی تو بتائیے گا مرحبا ہے میں ایک چیز اور بتاتے ہیں فیضل صاحب اور جعبید صاحب فیضل صاحب اور جعبید صاحب دھیان سے سنیے آپ لوگوں نے شازیب جلانی کا نام سنا ہے فیضل صاحب جانتے ہیں شازیب جلانی کو آپ آپ کے پاکستان کے ایک بڑے جنرلسٹ ہیں شازیب جلانی فیضل صاحب جانتے ہیں کو آپ جانتے ہیں وہ بی بی سی میں کام کرتے ہیں میں کہ صحیح بول رہا ہوں بی بی سی میں کام کیا کرتے تھے اب نہیں کرتے ہیں اب ان کے لیے سنگر شپ کرتے ہیں شاید ریپورٹس لکھتے ہیں شازیب جلانی میرے ساتھ ہمارے سسر چینل میں کچھ دیر پہلے لائف تھے ہم نے یہ آڈیو کلپ ان کو بھی سنائی تھی انہوں نے بھی پہلے ہی کہا کہ غلام اکبر کوئی نے یہ ڈینائے کر دیا ایک گھنٹے کے ڈیبیٹ کے لاس میں میں آکے شازیب جلانی نے جب بریک ہوا اسے گھنٹے کے دوران اپنے ریسورسز کے حوالے سے فون کیا پی اوکے میں اور پتا کیا اور پھر شازیب جلانی نے کیا کہا وہ میں آپ کو سنواتا ہوں دھیان سے سنیے گا فیصل صاحب شازیب جلانی کا بیان سنواتے ہیں کیا کہا شازیب and i can confirm that an officer by the name of غلام اکبر does exist in میرپور he's a superintendent of police of special branch i haven't been able to speak to him i will speak to him once we get off air but to me his 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 conversation the conversation uh manoj had with him he sounds like he's speculating when he's being pressed for numbers for details he's speculating that this is what we think most is going on انہوں نے مانا دانشتر ویدی میں آپ کو ڈیویٹ بھی رانا چاہوں گا ان کسی کے بات کو اپنے مطلب میں لا کے نہ ڈالیں اور میں خیر کسی صحافی کو یا ڈیفینڈر نہیں और आप दोनों फिर जूट बोल रहे हैं जूट पर जूट जूट पर जूट जूट पर जूट बातों दांशتर वेदी देखे पाकिस्तान के तरफ से जो रियक्शन आ रही है दांशी जी आप बोलिए अरे फैजल साब हमने तो जिन्दा कसाब दिया था देखे सुमी जी आपने जो कहा है हमने तो जिन्दा कसाब दिखाया था वो नहीं माना आप जूटे लोगों ने यह तो बड़ा नेचुनल है जूट पर जूट जूट की सर्चिकल स्ट्राइक हुई है उसके बाद पाकिस्तान और करी क्या सकता है पाकिस्तान को तो डिनाई करना ही है इसलिए उनकी मजबूरी है यह और अगर वो यह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो अभी सुमित जी आपने कई सबूत दिये राम क्रपाल जी ने बहुत बात कही मीडिया में ये भी रिपोर्ट है कि हाफिस सहीद ने सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए लोगों के लिए नमाजे जनाजा पड़ा है जिसके पोस्टर्स में क्लियर कट लिखा है कि इंडियन आरमी की सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए लोगों के लिए तो भाई ये क्यों हुआ आपके नवास शरीफ साहब ने पाल पार्टी मीटिंग को बुलाई ये इस समय देखा जा सकता है कि एलो सी के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से भी आरमी का मुवमेंट काफी ज़्यादा है जो यूजुवल से काफी ज़्यादा है तारीस घंटे में नौब नज़र आ रहा है तो अगर सब कुछ ऐसा ही है तो ऐसा क्यों नज़र आ रहा है दूसरी बाद मैं कहना चाहता हूँ दूसरा मैं सुमित जी ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदे बैठे है हो सकता इनको पता ही ना हो क्योंकि इनके साथ तो हमेशा ये कहते है जी फला आतंगवादी हमारे यां है यह नहीं वो हमारे यह घूमी नहीं रहा है दाउद हमारे यह है नहीं फिर सबूत आते है ये तो कहते हैं उसामा बिल लादेन इनके आर्मी हेट कौाटर के बगल में रहता थी इनको पता ही नहीं था तो हम उनको दोश भी नहीं देते हो भी क्या होगा उन्हें पता ही नहीं होगा और अगर हो गया तो उन्हें यही कहना ही है तो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके हिसाब से उनके नुमाइंदे बिलकु सच بول رہے ہیں مگر صاحب یہ بھی سمجھ لیجے کہ دنیا کو صاحب دکھائی پڑ رہا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ پہلی بار انڈیا اور پاکستان کے سمبندوں میں یہ دور آیا ہے کہ جب دنیا میں جہاں بھی کانفکٹ ہے ہمیشہ طاقتور ملک سے کے لیے شکایت کرتا ہے کمزور ملک کہ یہ ہم کو ستا رہا ہے مگر یہاں الٹا تھا پاکستان سے ہم طاقتور ہیں مگر پاکستان ہم کو ستاتا تھا کیونکہ ہم ایک سوفٹ اسٹیٹ تھے پہلی بار پاکستان کو احساس ہو رہا ہے کہ اب بھارت کے سوفٹ اسٹیٹ ہونے کا دور ختم ہو گیا اب اگر آپ کچھ بھی کریں گے تو اس کا سمجھت پر بھاوی پرچسکر اس سے بڑا سبوت توس دانچوچی اس سے بڑا سبوت توس دانچوچی ہوئی نہیں سکتا ہمارے خبر نفیس ہمارے جنرلسٹ اس طرف جانے سکتے جنرل بکشی ہمارے پر رسٹکشنز ہیں جو وہاں جا سکتے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے لے جاتی ہے پاکستانی فوج ان سے وہی لکھواتی ہے اس میں سے کچھ لوگ ہمت کر کر جیسے بی بی سی کی ریپورٹر نے لکھا کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں ہم کو وہی دکھایا جا رہا تھا جو وہ دکھانا چاہتے تھے ان پرستیوں میں پاکستان اگر ڈینائن نہیں کرے گا تو کیا کرے گا جنرل جیڈی بکشی اور جاوید حسین صاحب آمنے سامنے جیڈی بکشی صاحب نے حضور ہے بکشی صاحب آپ کے پرائم میسٹر نے آپ سے کہا وہی آپ نے کہنا شروع کر دیا اب پوچھو پرائم میسٹر سے جس نے ہزاروں لوگ قتل کی ہیں فیضل صاحب فیضل صاحب آپ کیوں پرائے ہیں فیضل صاحب فیضل صاحب فیضل صاحب کا آواز کم کیا جائے جنرل بکشی سے بھو رہیں گے جنرل بکشی جنرل بکشی آچھا دیکھئے میں بگیڑی جاوید صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ لمحہ جبکی امریکہ نے عبیٹ آباد میں اسامہ بن لائڈن کو مارا تھا پوری پاکستان کی فوج میں بہت ہی گصہ پھیل گیا تھا اور جنرل اشفاق پرویز قیانی صاحب اپنے آفسر کو ایڈریس کر رہے تھے تو ان کے آفسر ان پہ چلانے لگے یہ تقریباً ان کو شاؤٹ ڈاؤن کر دیا گیا تھا اور ان کو وہ باتچیت بند کر کے وہ وہاں سے باہر جانا پڑا تھا تو یہ راہل شریف صاحب جانتے ہیں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں وہ اپنے مو پہ کالک پتوانا نہیں چاہتے وہ حالانکہ دیکھئے اتنی لمبی چوڑی ڈینگیں ہانکی جا رہی تھی کہ آپ نے مین مار میں کر دیا ذرا پاکستان میں کر کے دکھائیے ارے صاحب ہم نے کر کے دکھا دیا ہم نے کر کے دکھا دیا آپ کو پتا بھی نہیں چلا کب وار ہو گیا کب در کے مار رہا ہے کیا باتیں بار کرتے ہیں آپ یہ کم سے کم جن لوگ جو لوگ مارے گئے فیصل صاحب ان کی تو عزت کریے جن پاکستانی فوجیوں کو مار دیا ہے باردین فرسز نے ان کی تو رسپک کریے آپ مسکرا کر ہس کر ان کی توہین کر رہے ہیں جن کو آپ اپنے شہید کہتے ہیں دو لوگ جن کے ہمارے بطابی وہ 12 تیرا لوگ ہیں جن چکروں میں آپ فز گئے ہیں جنرل بکشی آپ دیکھئے تیکنیلوجیکلی ایمی 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 تیرا ورلڈ جن پاکستانی فرقیٹر حسین انہوں نے کہا ہے اور سونا یار باک انہوں نے بولا ہے کہ ہمارے سائتلائٹس نے کوئی مووگمنٹ نہیں پکڑا ہے تکھائیئے کہا میں کہا 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 ہے میں بتا ہوں کیا کہا کہا ہے میں بتا تک کہا ہوں کیا کہا ہے میں بتا ہوں کیا کہا ہے آپ فضلقہ تو مانتا دے رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ بہت صحیح کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تک تو آپ امریکہ نے ایک بار نہیں کہا کہ بھارت نے اگریشن کیا امریکہ نے ایک بار نہیں کہا کہ سرچکل سٹائک نہیں کرنی چاہیے امریکہ نے کہا کہ جیش اور لشکر جیسے آتھنکیوں کو ان کے کیمپوں کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے چین جن کے پاس دوڑ کر گئے تھے آپ کے آپ کے ادھکاری اس چین نے بھی آپ کے زخموں پر مرم نہیں لگایا یوروپین یونین کی پارلیمنٹ نے ریزولیشن پاس کیا کہ ایسے لوگوں کو مارنا ضروری ہے آت پر رکشہ کیلئے بھارت نے قدم اٹھایا ہے سیلپ ڈیفنس کے لیے رشیا نے کہا افغانستان نے کہا جرمنی نے کہا شری لنکا نے کہا نیپال نے کہا ارے کتنے ثبوت چاہیے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے ثبوت اور سب سے بڑا ثبوت آپ کا گنام اکبر ارے اپنے کو اپنے آدمی کو تو مانو برگیڈیا صاحب اپنے اس بی کو تو مانو آپ چاہو تو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں اس کی آواز برگیڈیا صاحب آپ جب لڑتے تھے نا آپ سے تین سال پہلے دنیا چکے ہیں سیلپ ڈیر جاوید ای ایسکیپ روٹ نہیں ہو تیمید ہے ہم اچھای چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے پیدا ہے جاوید آپ کو برگیڈیا جاوید آپ ایک ملٹری پروفیشنل ہے آپ ایس ایس گی میں سرویس کر چکے ہیں آپ مجھے پلیز بتائیے کہ اگر ہماری طرف سے کوئی سرجریکل سٹرائک نہیں ہوئی تو پاکستان کی فوج میں چھٹی کیوں بند ہو گئی ہے نمبر ایک پاکستان نے پانچ ریزرپ پلٹنے لائن آف کنٹرول پہ کیوں لگا دی ہیں نمبر دو نمبر تین جو آپ کا آپریشن ضرب عرض میں جو فوجیں انگیج ہیں اس میں سے کتنے یونٹس آپ نے جو ہے آرمی چیف صاحب وہ میٹنگز کر رہے ہیں سرکشا کی آپ مجھے بتائیے کہ آپ ائر سپیس کیوں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی جو میجر ائرپورٹس کے یہ پرکاوشنری میجرز آپ کیوں لے رہے ہیں اگر کچھ نہیں ہوا تو میں جواب دیتا ہوں اس کا بخشی صاحب ضرور اس کا جواب جناب میں دیتا ہوں دیکھیں آپ آپ بھی جانتے ہوں گے غالباً کہ آپریشنل پلان بنتا ہے آپریشنل پلان جو ہے اس کے اندر ہائیپوٹسیز آف کانسپٹ ہائیپوٹسیز آف کانڈکٹ ویریانٹس آف کانڈکٹ ویریانٹس آف کانڈکٹ یہ بنتی ہے اس کے حساب سے ہائیپوٹسیز ہائیپوٹسیز آف کانڈکٹ ہائیپوٹسیز آف کانڈکٹ ہائیپوٹسیز this is not based on intention it is based on capabilities of the indian armed forces تو یہ پلاننگ پلان بنا ہوا ہے اس کے حساب سے موومنٹ ہو رہا ہے ڈیوٹسیز آف کانڈکٹ ہائیپوٹسیز آف کانڈکٹ ہائیپوٹسیز آف کانڈکٹ ہائیپوٹسیز محیل شریف آپ کو تو طورت resignation مانگنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو اپنی آرمی کو کس ہاتھ تک انہوں نے lethargic بنائے ہوا ہے اور اندر گھوس کے آپ کی territory میں گھوس کے جس کو آپ نے occupy کیا ہوا ہے وہاں جا کے مار کے ہاتھ ہے اندر 5 km تک یہ آپ کی آرمی کی situation ہے یہ آپ کی تیاری ہے اب آپ چڑیا چک گئی خیث آپ پچھتائی کیا ہوتا اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ابھی سنیے سنیے بہتے ہیں سنیے میں غلام اکبر ایس بی کا ایک اور آوڈیو کلپ سناتا ہوں ایک اور آوڈیو کلپ سنیے غلام اکبر صاحب کا آپ کے پیروں کے تلے کی زمین گھسک جائے گی پانی مانی پی جے گا تھوڑی در کے لیے آپ کو اچھا لگے گا سانس لے پائیں گے آپ سنیے کیا کہا جن کے سب کے نام وہاں بھی ہے اس میں نہیں سر نام تو مشکل ہے کچھ ایک دو ہیں جن کے نام ہیں سر یہ 29 والی کے ہیں نا جن کے نام جی سر 29 والے سر جس کا وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے سدیٹ کیا یہ کیا تمہارا لینڈ لینک کیا ہے 058222 کوڈ ہے سر مذہب آباد کا ہاں تو نائن ٹو آب ایسے آواز ٹھیک ہے سر سر یہ یہ نمبر نوٹ ہو گیا سر ہاں نمبر نوٹ ہو گیا میں کہہ رہا ہوں ابھی پڑھ دیں جرا یہ سر وہ لا رہا ہے پوری فائل ہے سر اس نے وہ دیکھ رہا ہے کہ 29 کو جو دیتے ہیں وہ کس کی سمجھی ہے اس نے بھی نیم آبھی فائل آبھی یہ سر ہاں بتاؤ سر بھمبر زیلا ہے بندالہ سیکٹر سمانی میں یہاں سر وہ ایک نائک جی آوازدار یہ اور جو زخمی ہیں سر یہ تو شہید لائن سنائک سپائیس سپائیس یہ تین جو ہیں یہ زخمی ہیں تو دو وہ شہید ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ان میں سے بعد میں یہ ہوا کہ ایک اور بھی شہید ہو گیا ہے تین شہید ہو گئے ہیں کیا نام کون شہید ہوئے ہیں اس کا نام ویریفائی نہیں ہو رہا سر تیسرا کون شہید ہوئے ہیں اس میں عوالدار اور ایک مسجد شہید ہوئی ہے ادھر یہ سر ادھری ہے اس پوسٹ کے قریب ہے ہاں ٹھیک ہے لیپا میں جی سر یہ سب وہ جو تاریخ کا بتا رہا ہو نا ٹونٹی نائن کا سر جو سرجکل کہہ رہے ہیں یہ لوگ جی جی وہ جو سرجکل کہہ رہے ہیں آچھا ٹھیک ہے میں یہ بہت ساف کر دوں بگیڈر صاحب اور ہمارے سینئر جنلیس جو پاکستان سے فیضل خان صاحب یہ نام میرے پاس ہیں ہم نے جانبوچ کر ان ناموں کو نہیں سنایا جو لوگ شہید ہوئے اور جو لوگ غائل ہوئے سرجکل اسٹرائک میں ہم ان پاکستانی فوجیوں کی توہین کرنا نہیں چاہتے تھے جن کو آپ شہید کہتے ہیں جن کے اوپر آپ ہستے ہیں ہم ان کے ریسپیک کرتے ہیں ہم نے نام جانبوچ کیوں نہیں سنایا میرے پاس نام ہیں پھر میں نہیں سناوں گا میں یہی کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہم آپ کو پاس ثبوت ہیں پھر ہم آپ کو کیوں دیں ثبوت میں آپ کو ثبوت نہیں دوں گا میں آپ کے ٹرائپ میں نے فیضل صاحب فیضل صاحب مجھے بتائیے فیضل صاحب آپ کو بولنے کا بڑا شوق ہے میں آپی سے بچھتا ہوں فیضل صاحب آپ کو بولنے کا بہت شوق ہے فیضل صاحب فیصل صاحب ارے کہاں کشمیر میں جا رہے ہیں اپنے گریبان میں جھا کیے پہلے بلوچستان میں جایئے فیصل صاحب آپ تو کراچی میں بیٹھے نا کراچی سے بلوچستان دور نہیں ہے کراچی کے میئر کا ہے فیصل صاحب کراچی کے میئر کا ہے آج کل کراچی کے میئر کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے فیصل صاحب آپ تو انڈیپنڈنٹ جنرلس نے بتائیے نا کراچی کے میئر کو جیل میں کیوں ڈالا ہوا ہے بتائیے نا کیا باتیں فیضل صاحب گریبان میں جھاگ لیجئے دنیا میں الگ تھلک پڑ گئے ہیں کوئی آپ کو مرہم لگانے نہیں آرہا سب سوال کھڑے کر رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں انڈیا نے ٹھیک کیا یہ آپ لوگوں کے اوقات رہ گئی ہے رام کرپال جی ایک بڑیا پوائنٹ بولنا چاہ رہے ہیں سنیے فیضل صاحب آپ تو سنیں گے نہیں رام کرپال جی نہیں جب وہ کچھ سنیں نہیں رہے میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو آپ نے سوال کیا بھئی آپ یہ بتا دیجئے نا کیے جو کچھ ہے وہ فرجی ہے یا صحیح ہے آپ کسبیر پچھلے گئے اس سوال کو تو جاہر سی بات ہے کہ آپ اس سب کو سچ مان رہے ہیں اور لیکن کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں میں تو آپ کو اس لئے بتا رہا تھا کہ آپ ایک بار کی چھوڑ دیجئے اگر آپ کی بات میں سچا ہی ہے تو نام بتائیں ہم نام بتا دیں گے فیضل بھائی فیضل بھائی I told you I respect soldiers چاہے میری کنٹری کیوں چاہے آپ کی کنٹری کیوں we are not like you کہ اپنے soldiers کو ڈیمین کر کے ہسے ان کے اوپر جیسے ابھی آپ ہس رہتے ہیں فیضل خان آپ لوگوں نے تو کرگل کے بعد بھی نہیں شاہ بوڈیز کو مانا تھا ہماری فورسے تھے ان کا انتیم سلسکار کیا ان کا چنازہ نکالا یہ تو پاکستان ہے جھوٹ پر جھوٹ کساب کو نہیں مانتے ہیں حافظ سعید آپ کو دکھائی نہیں دیتا اس کے آپ کی پولیس سیکیورٹی دیتی ہے مسود ازدر آپ کو دکھائی نہیں دیتا آپ کو سید سلاودین دکھائی نہیں دیتا آپ لوگوں نے آنکھوں پر پردے ڈال رکھیں آپ لوگوں نے اپنی حکومت کو ایسے پٹھو بن گئے کہ آپ کو انڈپینڈنٹلی کام کرنے نہیں آتا آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں پاکستان کو کتری دھوٹو ہو رہی ہے پاکستان کے عوام سے ملیے پاکستان کے لوگوں سے ملیے شرم آتی ہوں لوگوں کو یہ کہنے میں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں بہت لوگیں اندوستان آتے ہیں بھاگ بھاگ کے ہم جانتے ہیں سودانشو جی سودانشو جی پاکستان کے اس سے بڑا سبوت اور کیا ہوگا تمام لوگوں کا مووند ہو جانا چاہیے سمید جی ابھی اس آوڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد جو سبوت سامنے آیا ہے اس کے بعد پاکستان کا حالات وہ ہے کہ جو دل پہ پڑے ہوئے زکم کی حالات ہوتی ہے نا جس کا صرف احساس ہو سکتا ہے بیان نہیں اسی لیے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو احساس تو پورا ہو رہا ہے اس جکم کا وہ بیان نہیں کر پا رہے کیوں نہیں کر پا رہے اس کا بھی ریزن ہے دیکھئے آج انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں پاکستان کی حالت یہ ہے کہ کچھ حد تک چین کو چھوڑ کر کوئی دیش اس کے ساتھ نہیں ہے ان کا سب سے بڑا ساتھی سمجھے جانے والا امریکہ جب تب ان کو جھڑکی دے رہا ہے سعودی عرب و یونیٹڈ عرب امیرات تک ان کے ساتھ نہیں ہے سارک دیشوں میں دو سب سے بڑے مسلم دیش افغانستان اور بانگلہ دیش ایلانیہ طور پر ان کے خلاف بولنا ہے اور سارک کی سمیٹ کینسل ہو گئی ہے آج حقیقت یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں پاکستان پوری طریقے سے الگ تھلگ پڑ گیا ہے اب دوسری پرابلم ہے پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں بلوچستان سے لے کے کشمیر سے لے کر ان دونوں پہ ہی سینہ کے سامنے بہت بڑی چناؤتی ہے اگر ان کی سینہ سویکار کر لے کیے ہوا ہے تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑا کہ آپ ٹیررزم کر رہے تھے اور آپ کے اوپر اٹیک ہوا اور دوسرا ارے وہ سینہ جو اپنا اقبال یہ بنا کے رکھنا چاہتی تھی وہ کیسے بلوچستان سے لے کے اور گلگل بلدستان تک کے ہونے مالکی کے ساتھ ٹوک رہا ہوں وقت کی کمی ہے رامترپا جی کچھ رامترپا جی دست سے ابھی 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 بریگیڈیر صاحب نے ایک بات کہی ہے جو سلائی پڑھی ہم کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کتنا پیسے دیا ہے ایک ریٹائر ایک ریٹائر آرمی کا آفی سر ایک سرمہی کا آفی سر کے بارے میں ایسا کمنٹ کر رہا ہے کہ ہم پترکاروں نے چینل نے کتنا پیسہ دے کر کے اس کے اس ادھکاری کو خرید لیا ہے جو ادھکاری فون کو بیان دے رہا ہے ارے سر مانی چاہیے آپ کو بریگیڈیر صاحب کیا آپ ہے کس دیس میں آپ ہے گلام اکبر صاحب کی جن کا ہم نے یہ بات چیز سنایا ہے میں نے بار بار کہا میں معافی چاہتا ہوں وقت نہیں میرے بعد تمام میمانوں کا شکریہ آدھا کروں گا لیکن ہم جانتے تھے کہ گلام اکبر کی جان پر آفت آ سکتی ہے ہم ان کا نام نہیں سنانا چاہتے تھے ہم ان کی ساتھ میرے سیوگی منوج گپتہ نے ریکارڈ کی لیکن دیش کے لیے اور دنیا کے لیے خاص کر پاکستان کے آنکھوں پر پڑے پردے کو ہٹانے کے لیے بہت ضروری تھا یہ بتایا جائے کہ سرجیکل اسٹرائک سوئی تھی خود ان کے لوگ مان رہے ہیں اور ان کے لوگوں نے ان کے جنازے کا انتظام بھی کیا ہے اس سے بڑا ثبوت آج تک کبھی سامنے نہیں آیا بات کرتے ہیں فیضل صاحب آپ لوگ بھی کیسی باتیں کریں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم نے اپنا سوال ان موقع پر بدلا تھا اس کی وجہ بہت بڑی تھی ایک بہت بڑی خبر ہمارے پاس تھی اور اس کے بعد سوال یہ بنا کہ کیا سرجیکل اسٹرائک پر پاکستان لگاتا اور جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ابھی آئی بین سیون پر ورل ایکسکلوزیو آپ نے دیکھا نائنٹی فور پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہاں پاکستان جھوٹ بول رہا ہے اور یہ چھے پرسنٹ لوگ یہ نہیں بول رہے ہیں یہ زیادہ تر وہ ووٹ ہے جن کے ووٹ ڈس کوالیفائی ہو جاتے ہیں جو ٹھیک سے ووٹ نہیں کر پاتے ہیں ہاں یا نہ لکھنے کی وجہ اپنی ٹپ پڑے لکھ کر بھیج دیتے ہیں زیادہ تر سنکھیا ان کی ہے ان چھے پرسنٹ لوگوں میں لیکن اس شوگو وائند اپ کروں اس کے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی بار بھارتی درشکوں نے دنیا نے اور خاص کر پاکستان کے لوگوں کو یہ پتا چلا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کا پہلا سبوت کیا ہے ہمارے سیوگی منوج گپتہ نے پی اوکے کے میرپور رینج کے ایس پی انٹیلیجنس گلام اکبر سے فون پر ڈیزگائز میں بات کی اور ان کے آئی جی بن کر بات کی اور تمام جانکاری ان سے نکالی اور گلام اکبر نے مانا ایس پی نے خود مانا کہ سرجیکل اسٹرائک ہوئے تھے ان کے میرپور رینج میں انہوں نے بارہ کوفن کا انتظام کیا تھا بارہ شووک کو وہاں سے لے جانے کیلئے جن کو پاکستان کیول دو بتا رہا تھا شہید کا درجہ دے رہا تھا یہ ورلڈ ایس پر لگاتا ہے ابن سیون کی بڑی کوری نیٹورک ایٹین کی بڑی کوری جاری ہے